اس نمی قنون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ انتقام نہیں چاہتے حساب لینا تو بنتا ہے پارلیمانی بورٹ کے اجلاس سے خطاب میں نواز شریف نے کہا کہ میں کسی انتقامی جذبے سے واپس نہیں آیا ہم نے جنرل باجوان یا جنرل راہیل کے خلاف کبھی کوئی سازش نہیں کی کبھی کسی کے خلاف سازش نہیں کی دفاع کو مضبوط کیا جالی مقدمات کا کھوکھلا پن سب کو معلوم ہو گیا میرے خلاف تینوں مقدمات میں کوئی جان ہی نہیں تھی جب پینما میں کچھ نہیں ملا تو اقامہ نکال لیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر منتخب وزیراعظم کو ناہل قرار دے دیا گیا ایسا فیصل سنایا گیا جو دنیا میں مزاگ بن گیا جس طرح کے الفاظ فیصلے میں استعمال کیے گئے کیا ایسے رماغ ساتے ہیں نیپ کوٹ نے مجھے اور مریم نواز کو قید کی سازا دی یہ وہ زخم ہے جو کبھی بھریں گے نہیں مجھے اور میرے خاندان کو سزا اصل میں پچیس کروڑ عوام کو سزا ہے جو دکھ ہمیں دیئے گئے اس کا کوئی مداوہ ہے میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا میں ذاتی طور پر کسی کو معاف نہیں کر سکتا آٹھ فروری کو عوام پر مشتمل سب سے بڑی جی آئی ٹی بنے گی کسی انتقامی جذبے سے یہاں نہیں آیا میں نہیں چاہتا کہ کوئی انتقام لیا جائے لیکن حساب تو لینا بنتا ہے تینوں مقدمات میں کوئی جان ہی نہیں ہائی کورٹ میں آئے ہیں تو ان کا کھوکلہ پن پوری قوم کے سامنے دنیا کے سامنے ظاہر ہو گیا وہ سزا دینا چاہتے تھے مجھے خسی سے اتارنا چاہتے تھے تو کنامہ تو اس کی اجازت نہیں دیتا تھا تو انہوں نے ایک آمہ نکار لیا اور پھر وہ فیصلہ سنایا جو دنیا میں مزاق بن کے رہ گیا یہ تو پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیا کیوں اس ملک کے ساتھ میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا لیکن اصل سزا تو پاکستان کے عوام کو ملی بتائیں مجھے ذرا بتائیں وہ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں یہ سارا ایکشن جو انہوں نے اس قوم کے خلاف کیا ہے آٹھ فروری کو عوام پر مشتمل اب سب سے بڑی جی ای ٹی بنے گی انشاءاللہ جی ای ٹی بھی بنے گی اور سب سے بڑی عدالت بھی بنے گی تو انشاءاللہ وہ پھر تاریخ